بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج گزشتہ روز پوری دنیا میں اربن کلائمکس کے حوالے سے ایک دن منائے گیا کیونکہ بیس سیپٹمبر سے ستائیس سیپٹمبر تک ہفتہ منائے جائے رہا پوری دنیا میں تقریباً دو سو پانچ ممالک شہر بتایا جا رہے ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں اس کا مقصد سے بھی ہے کہ دنیا کو ایک نیچر کی طرف لائے جا سکے جو ایک جملہ ہے سینٹنس ہے کہ نیچر کین ناٹ بی چینج اور یہ بلکل ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ قدرت کو تبدیل نہیں کر سکتے اپنی آدھات کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں اور آدھات کو تبدیل کرنا چاہئے اور جو پوری دنیا میں آورنیس کے لیے 20 سیپٹمبر سے 27 سیپٹمبر تک جو ایک آورنیس ویک کہیں یا اس کو کوئی بھی نام دے جو کلائمک اسٹرائک کا نام دیا گیا ہے لیکن اسٹرائک سے ہم ایک دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ شاید وہ اسٹرائک جس کو ہم زیادہ تر فیس کر رہے ہوتے ہیں مگر یہ پوری دنیا منا رہی ہے ماحول کو جو ایک نیچر سے مطابقت رکھنے کے لیے اب آپ دیکھیں کہ اگر ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے آپ تو آپ کو وہی غزائیں بتائیں گے جو ماضی میں جو مروی جاتی ہیں یا بہت ہم اور آپ بچپن میں اس کو استعمال کیا کرتے تھے اور شہروں میں بھی اب اربن فورسٹ کی بات آ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے نیوز ون نے ایک پیکج بلکہ تقریباً سب نے کہ کلفٹن میں ایک معاملہ درپیش آیا تھا کہ ایک انجیو پارک کو اس نے ایڈاپ کیا ہوا ہے اربن فورسٹ کے نام سے اس کو چلاتے ہیں تو اس کی لیس کا ایک معاملہ آیا تھا اور اب جب بارشے ہوئیں تو کراچی میں خاص طور پر اس بات کو محسوس کیا گیا کہ کراچی کو نیچر کے ساتھ ملا جائے کیونکہ سادھی ٹاؤن کی بات کریں یا تھدو ڈیم جہاں پہ ایک طرح سے دیکھیں تو وہاں پہ جسے سے نقصانات ہوئے تو کہا یہ گیا کہ جو پانی کی قدرتی گزر گاہیں ہیں اس کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں آوسنگ سکیم کے ذریعے اس کی وجہ سے کیونکہ نیچرز کو آپ جب مورنے کی بات کر رہے ہیں تو نیچر اپنا رنگ پھر دکھاتی ہے اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ آر بی او ڈی اور آر بی او ڈی کی جب بات ہو رہی تھی یہ میں آپ کو نائنٹیز کے اشعے کی بات بتا رہا ہوں ہم نے وزٹ کیا تھا اس وقت شہید دانی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور تو وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ فلڈ آتا تھا پورے سن میں خاص طور پر بدین اور دوسرے علاقوں میں تو کہا یہ گیا کہ جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے نیچرل جو ایک گزرگاہ ہے پانی کی یا دریا کی اس کو تبدیل کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو ریباؤنڈ ہوگا اور وہ واپس سمندر بھی اپنا رییکشن دے گا اور دوسرے بھی اس وقت پوری دنیا میں شہری ماحول جو ہے جو بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا اس کو دوبارہ نیچر سے مطابقت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے باقادہ آویرنیس یہ جو 20 سیپٹمبر سے 27 سیپٹمبر تک پوری دنیا میں جو ویک منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں تو خاص طور پر اس کی زوت ہے اور جو بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے لائکہ کراچی لاہور راولپینڈی اسلام آباد پشاور کوئٹا وغیرہ اس میں بہت ضرورت ہے کہ اربن پلیننگ کو ریوزٹ کیا جائے خاص طور پر کراچی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سیاستدانوں کے خلاف تو بہت باتیں کرتے ہیں سیاستدانوں کی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن اصل میں انجننگ جو فالٹ ہے اس کے پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے جو ہمارے لوگ رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں انہیں ہمیں اور مزید ان کو پرموٹ کرنا چاہیے آگے لانا چاہیے اور انہیں زیادہ زیادہ اگر ہم کام لے سکتے ہیں تو لیں اور کراچی میں میرا ایک تجربہ ہے کہ آپ خود بھی دیکھیں گے کہ آپ روڈ پر جا رہے ہیں اچانک آپ کو مین ہول یا گٹر جو ہم کہتے ہیں اس کا ڈھکنا ملے گا اور وہ روڈ سے اوپر بنا ہوا ہوگا اس کے لیے میں نے ایک سروے کر رہے تھے تو اس میں پتہ لگا کہ کراچی میں مہنا کم از کم دو سے دھائی سو طلاقے ہوتی ہیں اس سلطحال کی وجہ سے کیونکہ ورکنگ ویمن ہیں جنہوں کی شادی ہو گئی وہ پرگننسی کنسیب نہیں کرنا چاہتی لیکن اس میں اختلافات ہوتے ہیں ہزبینڈ اور وائف کے درمیان انلاس کے درمیان لیکن جب وہ بچی پرگننسی کنمنس کرتے کے لیے تیار ہوتی ہے کنسیب کر بھی لیتی ہے تو اچانک پتہ چلا وہ گاڑی میں یا بائک پر اپنے ہزبینڈ کے ہی ساتھ جا رہی اچانک گٹر آیا ڈھکنا آیا اور اس کے اوپر جمپ لگی وہ وہ ٹیریج ہو گیا جو بھی آپ کہیں بہت افسوسناک صورتہ اور یہ مجھے ایک شہر کی معروف گائیک انولوجسٹ ہیں ہماری انہوں نے یہ بات بتایا تھی کہ اس طرف توجہ نہیں اور میں بلکہ بہت احران ہوا تھا کہ دیکھیں جو شہری مسائل ہیں اس کے ساتھ کس طرح سے ہم جڑے میں اس پر توجہ نہیں دیتے آج ہم نے پرگرام جو فرنٹ پیج ہے ہم خبر سے ہٹ کر کیونکہ ایک بہت بڑا دن منایا گیا کل تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اپنے ناظرین کو اس بارے میں اویر کریں ان کی ذمہ داریاں بھی بتائیں حکومت کو ابھی آج چھوڑ دیں ہم اپنے شہری ذمہ داری لیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ایکسپرٹ بھی ہیں اور وہ رضاکارانہ بھی کام کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں اربن رسورسز سے بھی تعلق ہے آپ کا آپ این ایڈی کے اندر پڑھاتے بھی ہیں اور اگر ہم بات کریں کراچی اربن لیپ سے بھی وابستہ ہیں آئی بی اے میں بھی اپنے یہ اویننس کے حوالے سے جو ایک پڑھانے کا سلسلہ ہے وہ ان کا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہم اور بھی تعرف ساتھ ساتھ کلاتے رہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اربن پلینر محمد توحی صاحب السلام علیکم علیکم السلام صبح بخیر جناب اور وہی بات جو اتنی تمہید باننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا ٹوپیک ہے آپ ہٹ کے سیاست پر بہت گفتگو ہم کرتے ہیں بہت سارے ایشیوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کرائم پر بھی لیکن جس سے میرا اور آپ کے بچوں کا اور ہم سب ہماری جو ناظرین ہیں ان کے بچوں کا تعلق ہے ایک بہتر ماحول فرام کرنا ذہنی اور جسمانی نشو نمہ کے لیے ہمیں شہر میں رہتے ہوئے کن کن چیزوں کی خاص طور پر ضرورت ہے اور آپ کا ما شاء اللہ تجربہ ہے توحی صاحب کہ اور کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو سرکار سے تو ہمیں چاہیے جو کچھ چاہیے لیکن ہم خود کیا کر سکتے ہیں سیمتہ صاحب نے بہت اچھا شروع میں بریف کر دیا کہ بیسکلی ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جیسے کہ یہ گلوبل کلائمٹ چینج آویرنس کے حوالے سے یہ ویک جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان میں بھی اس کا بڑا اچھا رسپونس آیا ہے اور اس وقت تک تقریبا تھرٹی تھری جو سٹیز ہیں پاکستان کے وہاں پہ کل جو جمعہ کے دن چار بجے چار بجے جمعہ کے دن ہزاروں یا بلکہ میں کہوں گا ملین آف پیپل جو ہے وہ نکلے اس میں ہمارے یونیورسٹی کے بچے بچیاں کالج کے سکول کے بچے بچیاں روز مرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عام افراد ایکسپرڈ سب موجود رہے اور ایک بڑے ہی جہتی کا مظاہرہ کیا اس کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ جو کلائمٹ چینج ہو رہا ہے اب اس کا امپیکٹ ہم سب کے ساتھ ہے شہر والوں کے ساتھ بھی ہے گاؤں والوں کے ساتھ بھی ہے تو اب اس کے لیے ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنی چاہے شہروں سے زیادہ ہے گاؤں میں تو پھر بھی ہم نیچر میں ہیں بہت کم ہے ظاہر سے بات ہے بلکل لیکن کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ آدھی دنیا کی پپولیشن جو ہے وہ اربن کی طرف آ چکی ہے اور مزید جو ہے وہ اربن کی طرف لوگ آ رہے ہیں اربن کی طرف مائیگریشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے وہ اس کی بہت ساری پھر ریزن ہے ہم اس پر نہیں جاتے ہیں ہم اب اس کو اس طرف فوکس کرتے ہیں اب جو کلائمیٹ چینج ٹھیک ہے وہ ہم وہاں تک پہنچ گئے کلائمیٹ چینج تک اب اس کے امپیکٹ سامنے آنا شروع ہوئے اب اس کے امپیکٹ کو ڈیل کیسے کیا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا دیکھیں اگر آپ یاد کریں آپ چلے جائیں اٹھارہ بیس سال پہلے کراچی کی ہم بات کریں تو ایک سنگل سٹوری گھر ہوتا تھا اگر آپ اسی گس کا سو گس کا ایک سو بیس گس کا یا اس سے بڑا لگائیں تو چھوٹے سے چھوٹا جو گھر ہوتا تھا وہاں پہ کیا تھا کہ جی ایک اوپن اسپیس ہوگا سہن اور اس کے ساتھ میں ایک درخ جو ہے وہ آپ تحنیم کا لازمی ہوگا کیاری بھی لازمی ہوگی آج آپ دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہم نے درخ چھوڑے ہم نے درخ نہیں چھوڑے ٹھیک ہے ہم نے اس کو کیا کیا اس اوپن اسپیس کو ایک کانکریٹ اسٹرکچر میں تبدیل کر دیا کانکریٹ میں بھی ہم وہ سب سے زیادہ خطرناک کانکریٹ استعمال کر رہے ہیں جو کہ کلائمیٹ کے ساتھ میں یعنی کہ ٹکراتا ہے ڈائریکلی جا کے آپ کے موسمی تغیر کو دعوت دیتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم کیا بہتری کر سکتے ہیں اس میں ہم یہ بہتری کر سکتے ہیں کہ جب اپنے گھروں کے نقشے بنائیں تو اس میں یہ گنجائش رکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو ٹکراؤ ہے اس وقت یا آپ نے جیسا بہتر کہا کہ ہم نیچر سے ٹکرا چکے ہیں تو اب نیچر سے جب ہم ٹکرا چکے ہیں تو اس میں بہتری لانے کے لیے ہم کس طرح ہوا کا انداز ہے مٹیریل کا انداز ہے یا کہ لازمی کر دیا جائے اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں تو کرنا پڑے گا لازمی ہے کہ ہم یہ کہیں ٹھیک ہے ایک سو بیز گھر کے مکان میں بھائی ایک درخت آپ نہیں لگا سکتے گیا ہم نہیں لگا سکتے گیا بلکل لگا سکتے اور لگانا بھی چاہیے دوسری طرف آ جائے اب اس طرف جو آپ نے کہا کہ پارکس کی ہم بات کریں ہم نے پارکس کو کیا سمجھ لیا ہم نے پارکس کو سمجھ لیا کہ صرف گراس جو ہے وہاں موجود ہو اور ہم نے واک کرنی ہے بس جا کے بھائی پارکس میں ٹریز کا ہونا تو بہت ضروری ہے لازمی ہے اب ہم نے کیراچی کو کانکریٹ جنگل اس وقت کہا جاتا ہے ہم جو کیٹ بیکس جو ٹرم استعمال کرتے ہیں بلکہ تمام شہر میرے خالے تو تمام شہر ہمارے کانکریٹ جنگل بن چکے ہیں ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر ہم ڈیٹیل آپ سے گفتگو کریں گے ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی دلچسپی کی بات ہے شہر جو گاؤں کے ہم لوگ ہیں میں خود دیات سے تعلق رکھتا ہوں گوٹ سے تعلق رکھتا ہوں لیکن شہر سے جڑا ہوا ہوں تو اس پر ہم ایک ڈیٹیل جو توہیت صاحب کام کر رہے ہیں جو ہمیں کام کرنا چاہیے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ماہر منصوبہ بندی شہری منصوبہ بندی محمد توہیت صاحب سے جی توہیت صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ہم جو نیجر سے ٹکڑا چکے واپس کیسے ہیں اب اس کے لیے دیکھیں یہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم بیلڈنگ کنسٹرکشن کی طرف جب جاتے ہیں تو اس کے میپ مختلف ادارے ہی پاس کرتے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا یہ ضروری قرار دے دیں کہ ایک بھلے چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی گز سو گز سے یہ کہہ لیں اس سے بڑے جتنی بھی میپس ہوں گے وہاں پہ درخت کو جو ہے وہ لازمی قرار دی دی جائے کہ درخت کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے لازمی قرار دیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں ہو رہا بیلڈر تو ایسی بے دردی سے کاٹتے ہیں ایک بینگلو میں بارہ درختیں انہوں سب کاٹے ہیں اور اس کے بعد بیلڈنگ منا دی اچھا دوسری طرف ہم جو ہے کیونکہ کاربن فرک پرنٹ کو ہمیں کم کرنا ہے اب کاربن فرک پرنٹ کو کم کرنا ہے تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے ماسٹر پلین جو کراچی کے ماسٹر پلین کی ہم بات کریں یا نئے مزید بننے والے ماسٹر پلین کی بات کریں تو ہمیں اس میں یہ شامل کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ کلائمیٹ پرو ماسٹر پلین ہو اور اس کا ایک لنگ ہو کلائمیٹ کرائسس سے اور اس میں کیا چیز دیکھے جا سکتے ہیں اس میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ ایسی ڈیولپمنٹ نہ کی جائیں جو پیورلی کار ڈیپنڈنٹ ہو جو آج آپ دیکھیں کہ کراچی کے آوٹ سکٹ اور پیریفرل ایریا میں یہ بڑی بڑی جو ڈیولپمنٹ آپ نام ہر روز ایک نئی سکیم اور نیا انداز کا نام سنتے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے یہ تمام کار ڈیپنڈنٹ ہیں اب وہ تمام لوگ اپنے روزگار کے لیے شہر کا رخ کریں گے کار پہ کار کے ذریعے سے اور یہ بہت زیادہ بڑی تعداد ہو جائے گی آگے ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا ایمپیٹ یہ آئے گا کہ آپ کا جو کاربن فرپرنٹ ہے وہ بہت تیزی سے انکریز ہو جائے گا اور پھر دوسرا جو ہم اس میں کام کر رہے ہیں وہ یہ جیسے ابھی اپنے گاؤں کی بات کی تو اگر ہم کارٹھور چلے جائیں ملیر کے ڈسٹرک کے بہت سارے ایریاز کارٹھور اس سے آگے چلے ہیں جہاں آج بھی کافی گرینریہ ہمیں نظر آتی ہے لیکن جیسے ایسے ڈیولپمنٹ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کراچی کو اگر ملیر کی بات کریں تو ہم دیکھتے تھے خاص طور پر جو امرود ایک آلہ نسل کا وہ بلکل بلکل اور جو دیسی اہم تھے اور سبزی تو یہ ملیر سے زیادہ در سپنائی ہوتی تھی یا کارٹور سے ہوتی تھی لیکن اب وہ کیا رہا ہے دیکھیں آپ کے اگری کلچر وہ جو ہے وہ اگری کلچر آپ کی پروڈکشن جو ہے وہاں سے نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے پھر جو پوری بائیو ڈائیورسٹی ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے وہاں پہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی وہاں پہ درخت ہیں پرندے ہیں مختلف طرح کے وہاں کا اپنے انوائرمنٹ ہے آپ اس کو کانکریٹ کرتے جا رہے ہیں ایسا ایسا اب دو اس کے نقصان ہوگا ایک تو اس کو آپ نے پورا مکمل وہاں کی نیچر وہاں کے انوائرمنٹ کو آپ نے چھیڑ دیا اس طریقے سے دوسرا آپ جو ہے وہ آپ سٹی کو اس سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں on the basis of car dependency اب جب کار لوگ زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کا جو کاربن فرپرنٹ ہے وہ بڑھ جائے گا اور وہ پھر ultimately پھر ہم چلے آتے ہیں وہی کہ گلوبل وارمنگ زیادہ ہوگی اب گلوبل وارمنگ کی آپ بات کریں یا ہم ایسی بلڈنگ ڈیزائن کریں جس سے اربن ہیٹ ویف کا خشہ کم سے کم ہو اور ویکل کے بھی جو ہم آف ایئر بات کر رہے تھے جو آپ نے بات کی بہت کچھ ٹھیک ہے کئی ایک ممالک میں ان کے بڑے شہروں میں پھر سے سائیکلنگ کا ایک شعور بیدار کیا جا رہا ہے اور facilitate کے رہا ہے بلکہ اس وقت جو اگر ہم بات کریں جو کیراجی climate march جو کل ہوا ہے اس کی demand میں ایک demand یہ تھی کہ 25% چھوٹی رہداریاں گلیاں جو ہیں ان کو آپ سائیکل بیس کر دیں آپ سائیکلنگ ٹریک جیسے آپ نے کہا پورے ورلڈ میں سائیکلنگ ٹریک انٹریڈیوز کر رہا ہے اور سائیکلنگ کو جو ہے وہ پرموٹ کیا جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکل استعمال کرنے والا شاید بہت ہی کوئی غریب ایسا شخص ہوگا جو سائیکل استعمال کرتا ہوگا یا ایک اور ٹرینڈ ہمارے ہاں ہے وہ بارال وہ تھوڑا سا elite class کا ٹرینڈ ہے لیکن وہ یہ کہ وہ اپنی سائیکل کو اپنی کار میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کے اپنا کوسٹل جو روڈز ہیں ہماری یہ سی ویو کے ساتھ جو روڈ ہے اس پر جا کے سائیکلنگ کر لیتے ہیں تو وہ حل نہیں ہے ہمیں سائیکل ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا کہ جہاں یا تو ہم دیکھیں جو آپ کا ہے پوائنٹ فائف کلومیٹر یا فور انڈڈ میٹر کا اریا ہے وہ واکیبلیٹی میں پورے ورلڈ میں کہا جاتا ہے کہ اتنی واک ہمیں کرنی چاہیے یعنی اگر ہمیں آدھے کلومیٹر کہیں جانا ہے تو ہم واک کے تھو رو جائیں لیکن ہم کیا ہے ہم جی کم سے کم موڈر سائیکل ڈیپینڈنٹ ہو گئے سائیکل کی طرف اس سے نہیں جاتے کہ لوگ سائیکل کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے ہم اگر آپ اپنی گلی سے ماضی میں آپ دیکھیں کہ لوگ سائیکل کے اوپر تو وہ جو زیادہ دیا کرتے ہیں میں ابھی فیملی کے ساتھ گیا ایک ہمارے جو کراچی میں سی سائیڈ پر کے ماری کے قریب نیٹی جیٹی پل کے پاس ایک بڑا اچھا مقام ہے وہاں پہ کھانے وغیت وہاں میں نے دیکھا میں نے اپنے بیٹے سے کہا بھی کہ وہاں پر مختلف قسم کی سائیکلوں کا اسٹائل موجود ہے چار سوار جو اس کو چلا سکتے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو فوٹیج بنوا کے ہمیں چلانی چاہیے کہ اگر ایک علاقے کے چار لوگ چاہیں بڑے آسانی کے ساتھ چلاتے ہوئے آئے بریج بھی کراس کر لیں گے چڑھ بھی جائیں گے اسے ہی کہہ رہے ہیں ملکل اب اس میں یہ نا کہ دیکھیں اب جیسے ہماری شہرہ فیصل ہے میری رہائش ائرپورٹ کے قریب ہے اب شہرہ فیصل پر تو سائیکل جو ہے اس پیٹرن میں علاو ہی نہیں ہے کبھی کبھی کوئی ہمیں سائیکلس نظر آتا ہے جو کہ عام طور پر لیاری کے کچھ سائیکلسٹ ہوتے ہیں سائیکلنگ کو اور اس اپنے جو ہے لیکن مطابق کر دیانا تو تو اس آپ پھر لوگ منیج کر لیں گے بلکل 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 وہ ہم اسی طرف آ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نظام وضع کیا جائے ٹھیک ہے صحیح ہے آپ بہت میجر روڈ ہائی وے پہ زہر سی باتیں ہم نہیں کر سکتے لیکن چھوٹے روڈ پہ ہم سائیکلنگ کو پرموٹ کریں اس سے دونوں طرح ہیں جو آپ کی جسمانی نشنل ماہ ایکسرسائز ہے وہ بھی ہو جائے گی اور کلائمیٹ سے آپ کا جو ایک ٹکراؤ ہے وہ بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گا دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ دیکھیں پیسے بھی بچیں گے پیسے بھی بچیں گے بلکل تو اس میں دوسری طرف ہم بات کریں جو ابھی اس کا چارٹر و ڈیمانڈ تھا جو پورے تیتیس پاکستان کے شہروں نے جو نکل کے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو آپ کی کوسٹل ایریا میں جو لینڈ ڈیکلیمیشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے مین گروف جو کٹ رہے ہیں اس کو روکا جائے اب اگر ہم اس کی بات کریں تو دیکھیں پھر وہ یہ کہ شہری منصوبندی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر آپ بات کریں مچھر کالنی کی مچھر کالنی اس وقت جتنی موجود ہے یہ تمام مین گروف تھا آپ کا اور یہ سی ایریا تھا مین گروف تھا لوگوں نے اب کیا ہوا کہ گورنمنٹ کی جو پولیسیز تھی اس وقت سے اب تک وہ جو ہاؤسنگ کی پرویجن تھی جو رہائش کی ذمہ داری تھی وہ ادارے نہیں دے سکے اپنی دیکھیں تو اس میں انتہائی معذرت کے ساتھ ہم جو ایک لینڈ گریبرز کو اور جو قبضہ گیروں کو جو ایک فیسلٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں ذاتی طور پر اس کا وہ ہوں تھا ہمارا علاقہ ہے مثال کے طور پر غربت عروض پر ہے مگر چوری چکاری نہیں ملے گی اب ہم جب یہ اسکیوز پیش کر دیتے ہیں کہ نا چونکہ غربت تھی ہو گیا یہ ہو گیا یہ مچھر کالوں نہیں دیکھیں کچھی آبادی ضرور ہے لیکن اس کو بلکل ختم ہونا چاہیے آپ کو شہر تباہی کے دھانے پر ہے اس کی وجہ سے کبھی بھی آپ سمجھ لیں سونامی جیسی خدا ناقاستہ اللہ نہ کرے سونات کے آل ہو سکتی میں اسی طرح آ رہا ہوں بلکل کیونکہ ہمیں تمام ساہیڈ دیکھنی ہیں ہم ریسرچر ہیں ہم باعث کسی طرح کا نہیں کر سکتے نہ کسی کو سپورٹ کر سکتے نہ کچھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو اس وقت وہاں اگر ہم کہتے ہیں جی پانچ لاکھ کی آبادی موجود ہے تو اس پانچ لاکھ کے لیے ہماری جو بھی گورنمنٹ ہیں جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کراچی میں رہائش اور شلٹر کو پروائیڈ کرنا تو وہ اب اس کے لیے کیا آلٹرنیٹیف سوچ سکتی ہیں وہ اگزیسنس میں موجود ہے اب پانچ لاکھ لوگوں کو آپ اقدم سے اٹھا کر کہیں بھی کہیں مطلب ایسا نہیں ان کو نہ سمندر برت کر سکتے نہ کہیں اور ڈال سکتے اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی متبادل جو ہے وہ ان اداروں کو کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے یہ شلٹر پروائیڈ کرنا تو ان کو کوئی سوچنا پڑے گا تاکہ اس بھی جو آپ کی کوسٹرل بیلٹ ہے کوسٹرل بیچ ایسا بن سکتا ہے کہ اربو ڈالر آپ اس سے کما سکتے ہیں وہ ایک الہدہ وہ بالکل وہ ایک الہدہ چیز ہے کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جائے لیکن ہمارے اصل میں تھوڑی سی سیٹویشن اس طرح کی ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جی اگر انڈس بیسن جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں وہاں پہ بھی سیٹویشن اور انڈس ڈیلٹا کی سیٹویشن جو ہے وہ پہلے جتنی نہیں رہی ہے وہاں پہ اگرکلچر ایکٹیویٹیز بھی جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں تو اس کا ایمپیکٹ بھی الٹیمیٹلی جو سندھ کے بڑے سیٹیز ہیں ان پہ آتا ہے اس طرح کہ وہاں پہ جو لوگ بڑے بڑے زمیدار رہے ہیں وہ زمینیں ان کی ختم ہو گئیں ان کی جو اگرکلچر پروڈکٹیویٹی تھی وہ ختم ہو گئی تو پھر وہ کلائمیٹ یہاں پہ بات آتی ہے کلائمیٹ انڈیوز مائیگریشن اس کی وجہ سے پھر انہیں نے مائیگریٹ کیا اب وہ دیکھیں اب وہ جو لوگ ایسی جگہوں پہ آپ نے خود دیکھا گاؤں دہات میں جو زمیدار رہ چکے ہو جن کے پاس ایک پاور رہی ہو بڑا پیسہ رہ ہو وہ کسی چھوٹے شہر میں جا کر رہنا پسند کریں گے نہیں نہیں وہ پھر بڑے شہروں کی طرف آتے ہیں ظاہر سی باتیں پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں کراچی میں اور ہیدر آباد جیسے شہروں میں اور دوسرے بڑے شہروں میں جو سندھ کے سیکنڈری سٹیٹیز ہیں وہاں پہ وہ ویڈن پھر وہ ہو جاتا ہے پھر اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ فلڈ کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی بہت بہتر قسم کی ریلیف پلان نہیں ہے نہیں ہے منیجمنٹ نہ شہری اور بلکل بلکل اربن فلڈنگ کی نہیں ہم بیسیکل یہ بات کر رہے ہیں جو کلائمیٹ کی وجہ سے جو فلڈنگ ہوتی ہے جو انڈر بیسن کے اراؤنڈ یا اس طرح جو ہم لاسٹ پہلے ہم نے فیز بھی کیا تو اس کے لئے ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے اچھا اگر ہم اس میں پلاننگ کی اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک لے رہے ہیں تو اس کے بعد ہم کچھ سے زبادر کریں گے ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ہیں شہری منصوبہ بندی جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے بریک پر چلتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک شجرکاری کی بات ہوتی ہے جو تویسہ فرما رہے ہیں وہ بھی ہم کنٹینیو رکھیں گے اور شجرکاری کی جو بات ہوتی ہے تو چھوٹے درخت جس کو تین سال تک پالنا ہے اپنے اس کے بجائے کیا بڑے درختوں کی ٹرانسپر یا متوادل جگہ پر لگانا ممکن ہے یا نہیں اس پر بھی بات کریں گے چلتے ہیں بریک کی جانتے ہیں جی ویلکم بیک آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ہمارے ساتھ ماہر شہری منصوبہ بندی محمد توید صاحب موجود ہیں ہم تمام شہروں کی بات کر رہے ہیں لیکن خاص طور پر اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں دو تین بہت اچھے منصوبے ہو سکتے ہیں ہل پارک کا ایک منصوبہ ہے جو شہر کے درمیان ایک آپ کو ہل کا مقام نظر آتا ہے اب اس کو جس طرح سے ہمیں بنانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور بار بار جو ہمارے جسٹس صاحب ہیں وہ بھی ان کی ادایت کے مطابق بھی نہیں ہوا اور اگر ہم دوسری سائٹ جائیں گے نارتازباباد جو کہ نیا اسلامباد کے نام سے ایک تر بلکل ڈیزائننگ اسلامباد کی طرح اس کی ہے نارتازباباد کی وہاں پر نصد بھٹو کالونی سے ٹورز بناراز یا ہم عبداللہ کالی سے بولیں ایک ہل پارک کے سٹائل میں نعمتاللہ خان صاحب نے پلین کیا تھا اس وقت وصیم اختر صاحب جو ہیں میر کراچی جو اختیارات کی بات کرتے ہیں یہ اس وقت ہم منسٹر ہوتے تھے سندھ میں اور انہوں نے بڑا اس کو نیگٹیبلی اس کو ریپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے کس کی ذمکی باتیں کر رہے ہیں نعمتاللہ صاحب اگر آج ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھی آبادی کے بجائے ایک بہت ہرہ بڑا سا ہمیں پارک نظر آ رہا ہوتا تھا اور میں توئیت صاحب تھے تھوڑی سی اجازت لے کے ایک بات بھی کہوں گا جو کراچی میں رہنے والے دیکھیں یہاں کے اب مختلف جو ہم بچپن میں ہم نے اس کو کیا جنگل جلی بھی ہوتا تھا یا بادام ہوتے تھے بڑے کارٹ کے مسالہ ڈال کے اس کو کیا جاتا تھا کھجی کے درخت ہوتے تھے یہاں پر جامن یہاں پر بڑے درخت ہوا کرتے تھے اور اس پر کوئل آپ دیکھیں کہ جب وہ جامن کا سیزن ہوتا تھا کوئل کی آوازیں آری ہوتی تھی اس میں یہاں پیپل ہوتے تھے برگت ہوتے تھے نیم کے درخت ہوا کرتے تھے آم جو دیسی آم کلاتے وہ ہوتے تھے چیکو یہاں کا تھا جنگل جلی بھی امرود یہ جو ڈاؤ یونیورسٹی بنی ہے یہاں ایک بہت بڑے اس طرح باغات ہوا کرتے گلستان جور میں اور جو بڑے یعنی کہ ایک تاریخی جس کو ہم کہتے ہیں جو اب نہیں ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ملتے ہیں ابھی بھی اگر آپ کو ملیں گے تو میں نے برنسوٹ پہ دیکھا یا رنشو لائن میں کہی جگہ جب میں کارسوٹ پہ جاتا ہوں تو یہ ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے جی سر یہ تو ہم سب چیزیں سمجھ لیں گواہ دی ہم نے حلوہ پوری کے اوپر لگ گئے ہم اور پتہ نہیں نہیں دیکھیں وہی ہم بات کر رہے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ کلائمیٹ امرجنسی تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نیچر کی طرف واپس آنا ہے ہم نے کہا نہیں دیکھیں سائیکلنگ کی طرف واپس آنا ہے کار کی ڈیپنڈنسی پہ تھوڑا سا ہم زور کم کر دیں اور وہ جو کچھی گلیوں والی بات کر رہے تھے وہ میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا وہ یہ تھا دیکھیں اس وقت کھراشی میں کہیں بھی آپ نکل جائیں چھوٹی گلیاں بڑی گلیاں آپ کو تمام پیو ملے گا آپ نے کہا کیا کانکریٹ بچھا دیا مکمل اب اس کے بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں ایک تو ہم بات کریں کہ اگر اب زبردست نشان نہیں کر رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں انڈرگراؤنڈ وارٹر کم ہو رہا ہے بارش کی کمی کے علاوہ سب سے بڑی وجہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ گہرہ تعلق ہے اس کے شہری منصوب عواندی سے اور اس طرح کی پلاننگ سے کہ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ بارش ہوئی ایک تو وہ ہے جو بہت میجر روڈز تھے ان کے ساتھ میں وہ پانی آپ کا چلایا تھا جو آپ کے برساتی نالوں میں اچھا برساتی نالوں میں جو پانی جاتا تھا وہ بہت صاف ہوتا تھا بلکہ بچے نہایا کرتے تھے اس وقت میں برساتی نالوں میں وہ نہانے کا ایک بڑا رواج تھا وہ ایک اچھا پیٹرن تھا دوسری طرف جو گلیاں تھی وہ کچھی تھی لیاری ندی ملیر ندی کے اطلاف میں کاشتکاری ہوا کرتی تھی تو اب یہ گلیاں جو ایک کچھی تھی تو وہ وہ پانی جو ہے وہ نیچے جو آپ کا گراؤنڈ وارٹر ہے وہ آپ کا ریچار جاتا تھا بارش کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ریچار جاتا تھا آج کیا ہوتا ہے کہ جی بہت تیز بارش ہے بہت نشاندہ ہی کر رہے ہیں ابھی دیکھیں ابھی اس وقت اگر ہم بات کریں جو ہم کلائمیٹ چینج خطرناک ہے آپ کی زندگی پر تو اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی کیسے ہم کہتے ہیں دیکھیں پہلے ایسا تھا کہ ایک تو ایکسٹریم ویدر کنڈیشن ہے سردی ہے تو شدید سردی ہے گرمی ہے تو شدید گرمی ہے اچھا پچھلے دو سال پہلے ہم نے کراچی نے بھکتا بھی ہے کہ مطلب کئی سو افراد جو ہے بیچارے وہ جو ہے دو تین دن سے دیکھیں بڑے درم ایتر چل رہا ہے دو تین چاروں سے تو یہ دو سال پہلے جو واقعہ ہوا کراچی میں جس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ اسٹرو اس سے کیا ہوا کہ جو لوگ زیادہ تر وہ لوگ اکرمہ بارہ سو تھے بارہ سو سے سترہ سو تعداد تھی اس طریقے کا تعداد تھی جو لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے گئے وہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے اس کو جو ہے کراچی کو کونکریٹ جنگل اور اربن ہم نے کچھی مٹی کا تصوری چھوڑ دیا اب وہ کیا ہو رہا ہے یہ بارشوں کا پیٹرن چینج ہو گیا پہلے جو بارشیں پورے سال میں ہوا کرتی تھی اب وہ بارشیں جو ہے وہ ایک دن میں ہو رہی ہیں یا مہینوں میں ہوا کرتی تھی یا ہفتوں میں ہوا کرتی تھی وہ دنوں پہ آ گئی ہیں اب جب یہ پیٹرن چینج ہو گیا تو وہ بارش کی پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہمیں اس کے لیے مختلف طریقے کا استعمال کرنے ہیں جنیا بھر میں ہو رہے ہیں دائر سی بات ہے اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پچیس پیسد شہر جو ہے پچیس پیسد شہر اگر ہمارے پاس وہ کچھی مٹی والا ہو صحیح تو وہ پانی جو ہے وہ وہیں کم وہیں جیز ہو جائے گا اور آپ کا جو گراؤنڈ وارٹر لیویل ہے وہ بڑھ جائے گا گراؤنڈ وارٹر جو ہے آپ کا وہ ریچارج ہو جائے گا تو پہلی بات تو پانی کی ایک طرح سے جو کمی ہے جو گراؤنڈ وارٹر بھی تیزی سے جو ہے وہ کم ہو رہا ہے ایک اس میں بہتری آئے گی دوسری طرف اگر ہم بات کریں تھوڑا سا کہ ہم اس سسٹرم کو بہتر کریں جو ہمارا اسٹروم وارٹر ڈرین ہے کیونکہ کراچی میں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ جو اسٹروم وارٹر ڈرین تھے ہم نے اس کو جو ہے سیوریج کے ساتھ میں لنک اپ کر دیا اب وہ جیسے ہی بارش کا پانی جو ہے وہ سیوریج کے ہاتھ ملتا ہے وہ جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے وہ گری وارٹر اور ڈرینٹی وارٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس پہ مزید یہ کر رہے ہیں کہ اس کو بغیر ٹریٹ کیے ہم جو ہے اس کو سمندر کا حصہ بنا رہے ہیں اس سے پھر ہماری جو وہ یہ ہو کیسے سکتا ہے یعنی اس پہ تھوڑا سا میں تجاویز اس پہ تھوڑا سا میں باتاتا ہوں دیکھیں اگر بات کریں ہم کوئی نائنٹین سکسٹیز تک کی نائنٹین سیونٹیز تک کی اس وقت یہ تھا کہ کیراچی میں نیچرلی اکتالیس کے قریب برساتی نالے ہیں جو نیچرل پیٹرن پر ہیں جس میں بہت میجر جو ہے اب تو کچھرے کے نالے ہیں وہ جی بلکل اب کچھرے کے نالے ہیں بلکل میں اس طرف بھی آتا ہوں ہم کچھرے پر بھی تھوڑا بات کر لیں گے تھوڑا تاکہ وہ بھی اس سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے کچھرے کا جو سلسلہ ہے اور تو اس میں جو اکتالیس نالے جس میں آپ کا ملیر ندی جس کو ملیر نالہ ہو گیا ہے وہ علیاری ندی گجر نالہ اورنگی نالہ اورنگی نالہ اس کے علاوہ نہر خیام یہ پانچ چھے بہت بڑے بڑے آپ کے جو برساتی نالے تھے جو کہ صاف پانی کو جو ہے وہ لے کر چلنے والے چینل تھے اب پھر کیا ہوا کہ کراچی وارٹرن سیویج بورڈ نے مختلف وجوات کی بنا پر اپنا ایک الہیدہ ڈرینیج کا اور سیویج کا نیٹرک بنانے کی بجائے اپنے پورے کراچی شہر کے سیویج کو جو ہے اس میں کر دیا پہلی بات تو یہ دیکھیں دو الہیدہ الہیدہ نظام ہیں ان کو الہیدہ ہی ہونا چاہیے ڈرینیج اور سیویج لائن میں جو ایک بڑا نالہ گزرتا ہے جوبلی سینما کے قریب میں وہ بھی سارا برساتی نالہ ہوا کرتا تھا بلکل بلکل تو یہ پہلے اس وقت میں دیکھیں یہ کانسٹ تھا نے کچھا نالہ اور پکا نالہ وہ بھی یہی تھا کچھا نالہ ہوں جنہیں کو کہتے تھے وہ ہی تھا جو برساتی نالہ کیونکہ کانسلر وہاں کرتے تھے جنیت انہوں نے ایک بات بتایا سکسٹیز کو انہوں نے کوٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک پلاننگ کی گئی تھی خاص طور پر لیاری ندی کے حوالے سے کہ سمندر سے لے کے جہاں تک یہ لیاری ندی جا رہی ہے جو سوراب گوڑ سے آگے کا راستہ ہے اس کو ڈیپ ڈگنگ کر دی جائے ڈیپ کر دیا جائے تاکہ سمندر کا پانی وہاں تک پہنچ جائے تو بار برداری کے لیے یہاں پر بوٹس بھی چل سکتی ہیں مصافر وہ بھی چل سکتے ہیں اس وقت تو شاید عمل کیا جا سکتا تھا اب تو بہت ہی مشکل ہے اب تو خیر کراچی کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے اس میں بہت سے چیز ایسی شامل تھی جو کہ آپ کے نیچر کے ساتھ میں جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ ریلیشنشپ رکھتی تھی اور اس کلائمیٹ چینج کے اگینس بہت سے چیزیں تھی جو اس وقت ہو جاتی تو شاید بہتر ہوتا لیکن وہی ہے کہ مانسٹر پلائن جو ہے وہ پھر کہیں آفیس کی فائلوں کی نظر ہو گیا تو اس پہ کام نہیں ہو سکا یہ کیسے کر سکتے ہیں مگر یہ سرکار کو کیا کرنا چاہیے اس میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں دو ہزار سولہ سترہ میں کیونکہ یہ پوری دنیا میں اب یہ سلسلہ پہلے دو تین سالوں سے کلائمیٹ چینج کلائمیٹ ایمیجنسی کا سلسلہ شروع ہوا اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جی وہ ملینیوم ڈیولپمنٹ گولز آئے تھے پھر سسنیبل ڈیولپمنٹ گولز آئے تھے جس میں مختلف چیزوں کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کو بھی ایڈرس کیا گیا تھا اچھا تو اس کی بنیاد پر ہماری جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے اس نے ایک ایک پاس کیا پہلے ہی جو کہ کلائمیٹ ایکشن چینج ایکٹ 2017 کے نام سے ہے اب اس کے انڈر میں ہونا کیا تھا اس کے انڈر میں ہونا ہی تھا کہ کلائمیٹ چینج کی کاؤنسل بننی تھی اور اس کے بعد پھر ہر سوبے نے جو ہے اپنے اپنے کلائمیٹ چینج کے دپارٹمنٹ بنانے تھی جو انوائرمنٹ منسٹری کے انڈر میں آنے کی بات ہوئی تھی شہری بچوں کے آخری پرگیام کو وائنڈ اپ کرنا ہے ہم شہریوں کو کیا کرنا چاہیے شہریوں کو کیا کرنا چاہیے اس میں سب سے دیکھیں دو چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم اپنا جو ویسٹ ہم جنریٹ کر رہے ہیں نا ویسٹ ہر گھر کے تقریباً جو ہے وہ تین ساڑھے تین کلو پر دے اور ویسٹ جو جنریٹ ہوتا ہے مختلف طرح کا تو اس میں سے کیا چیز ریسائکل ہو سکتی ہے کیا چیز کہیں اور استعمال ہو سکتی ہے دیکھیں پہلے یہ جتنا آپ کا ویسٹ تھا نا جتنا یہ کہلیں سبزیوں کا ہوتا ہے پھلوں کا ہوتا ہے یہ پہلے پھیکا نہیں جاتا تھا یہ پہلے جو کیاریا بنی ہوتی تھی اس میں استعمال ہوتا تھا یہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو علائشہ تھی بکرائید میں ان کو ڈم کیا جائے گا اس کے بعد اس کا کار یا اس کا یہ جو مرگی وغیرہ پالتے ہیں ان کے لئے کچھ کی جائے گا لیکن وہ نیوہ توئی صاحب ہیں بس وقی کمی ہیں اور باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں ناظرین آج ہم نے ایک شہری منصوبہ بندی کے حوالے سے جو کہ آپ کی ہماری نیچر ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری منصوبہ بندی محمد توئی صاحب اس میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذوبہ داریاں بھی آپ پوری کرنی چاہیے شہریوں کو بھی خاص طور پر کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے کیا کر سکتے ہیں وہ دواہوں پر پیسے خرش کرنے کے بجائے اگر نیچر کی طرف لوٹنے کے لئے آپ پیسے اس ماحول کو بہتر بنانے کے لئے کریں گے وہ زیادہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اچھا ہوگا اور مخیر ازاد کو بھی اس سلسلے میں سامنے آنا چاہیے جیسے محمد توحید صاحب اور دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں ہم سب کو درخت آپ کو لگانا چاہیے درخت اولاد کی طرح ہے سنت ہے اور آپ سمجھیں گے سنت بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مذہبان محمد امتیاز کان فاران کو فرنٹ پیچ کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا قربو جوار کے لوگوں کا اپنے علاقے اپنے شہر اپنے صوبے اپنے وطن عزیز پاکستان کا ہمیشہ خیال رکھیں پاکستان آلویز زندہ بار